بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پر تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دو دن پہلے دعا زہرہ کے لیے ایک سپیشل دس رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا جس نے آج سوموار والے دن عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کرنا تھی ناظرین اس وقت دعا زہرہ کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے جس میں جبران ناظر نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں تمام ڈاکٹرز کی مشترکار رائے کے مطابق اور اس رپورٹ کے مطابق دعا زہرہ کی اس وقت عمر تقریباً پندرہ سال سے کچھ کم ہے مزید فیصلہ آنے میں ابھی تک دیر ہے لیکن اس وقت کی اطلاعات کے مطابق دعا زہرہ کی عمر پندرہ سال سے کم بتائی جا رہی ہے جیسا کہ دعا زہرہ نے اپنے بیانات میں کہا کہ ان کی عمر سترہ یا اٹھارہ سال ہے اور اس کے مقابلے میں دعا زہرہ کے والدین نے بار بار پریس کانفرنسز میں اپنے تمام ڈاکومنٹس بھی پیش کیے جن میں ان کی شادی سے اب تک کی دعا زہرہ کی عمر بھی تقریباً چودہ سال ہی بنتی تھی اور اب جو میڈیکل رپورٹ اس وقت عدالت میں پیش کر دی گئی ہے جبران نصر جو لائر ہیں دعا زہرہ کے والدین کے ان کے مطابق دعا زہرہ کی اب تک کی عمر چودہ سال سے اوپر ہے اور پندرہ سال سے کم ہے اگر واقعہ ہی ایسا ہوتا ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ دعا زہرہ اور زہیر کا جو نکاح ہوا ہے اس کو کینسل کر دیا جائے گا اب یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے کہ آیا کہ یہ نکاح جائز ہے یا پھر ناجائز لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق دعا زہرہ کی عمر پندرہ سال سے کم ہونے کی رپورٹ اس وقت عدالت میں پیش کر دی گئی ہے جس پر عدالت کا ابھی تک فیصلہ آنا باقی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ پاکستان